بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ کے کافر روزانہ ان سے کوئی نہ کوئی موجزہ دکھانے کو کہتے درانے محفل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب عجیب سوالات پوچھے جاتے کہ شاید کبھی کسی سوال کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب نہ دے سکیں تو کہا جائے کیسا نبی ہے جسے جواب نہیں آتا نعوذ باللہ لیکن ایسا نہ ہوا مشرقوں کافر منصوبے بناتے رہے لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کا سمندر بنا دیا تھا ایسے ہی ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس یہودیوں کا گروہ آیا اور اس دفعہ وہ ایسا سوال لے کر آئے کہ جس کا جواب اس وقت کسی کے پاس نہ تھا سوال یہ تھا کہ لڑکا یا لڑکی کے پیدا ہونے میں کیا چیز کردار ادا کرتی ہے کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کیوں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے لڑکی اور لڑکے کی پیدائش میں عورت کے بیزے اور مرد کے جرہ سیم کیا کردار ادا کرتے ہیں صحیح بخاری میں اس سے مطلقہ حدیث کے مطابق یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے ایسے سوارات پوچھے تھے کہ جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے پانی میں کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو مرد کا پانی گاڑا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے جو بھی غالب آ جائے اس کے مطابق پیدائش ہوتی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر انتالیس سو اٹھتیس میں حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ سے چند سوال کرنے کے لیے آئے عبداللہ کہنے لگے کہ آج میں مسلمانوں کے نبی سے تین مشکل ترین سوال کروں گا جہنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی دوسرا سوال یہ تھا کہ اہل جنت کی زیافت سب سے پہلے کس کھانے سے کی جائے گی اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بچہ کبھی باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جواب ابھی مجید عبرائیل نے آ کر بتایا ہے عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ ملائکہ میں یہودیوں کے دشمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی جس کھانے سے سب سے پہلے اہل جنت کی زیافت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا جو نہیت العزیز اور زود حضم ہوتا ہے اور بچہ باپ کی صورت پر اس وقت جاتا ہے جب عورت کے پانی پر مرد کا پانی غالب آ جائے اور جب مرد کے پانی پر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں پر جاتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہودی بڑے بہتان لگانے والے لوگ ہیں اس لیے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہو ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں چنانچہ چند یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری قوم میں عبداللہ بن سلام کون ہے وہ کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں ہم میں سب سے افضل اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام لائیں وہ کہنے لگے اس سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناہ میں رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اور انہوں نے یہی جواب دیا اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں باہر آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب وہ کہنے لگے یہ تو ہم میں سب سے بتر آدمی ہیں اور سب سے بتر باپ کے بیٹے ہیں فوراں ہی برائی شروع کر دی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسی کا مجھے ڈار تھا اگر آپ مزید ایسے واقعات دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ شکریہ